دوستہ نمشکار میں منوشکوان شرما زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا نہیں نمستے کروں گا سلام علیکم کروں گا اور اس کے بعد بڑھ جاؤں گا آگے اس ڈیویٹ کے اوپر جس ڈیویٹ میں سمیت پاترہ چھوڑ کے بھاگ گیا آدھے میں ہی ڈیویٹ آج تک کی چترہ سنگھ کی جی ہاں چترہ سنگھ نے کیولی یہ بول دیا تھا کہ سمیت پاترہ اپنی زبان پر لگام دو اور سارے پربکتاؤں کو بولا تھا کہ بھئی آپ کی بات ہم سننی پائیں گے آپ اتنا زیادہ بولتے کیوں سمیت پاترہ پر جیسے خون سوار تھا وہ پردھان منطری موڈی جی کو ایک دم سے بچانا چاہتے تھے کرونا بیکسن کے ٹیکے سے ٹیک ہے نا لیکن چلی ہے یہ بحث کیسے شروع ہی بحث کیوں کی گئی آج تک پر کیوں اس بحث کا مدہ اٹھا اس مدے کے پیچھے کئی سارے سوال آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوستو میں نے پانچ دن پہلے ویڈیو ڈالا تھا جس میں میں نے یہ بولا تھا کرونا 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 کر رہی تھی پوری میڈیا تو میں نے یہ بولا تھا کہ جس طرح سے روس کے راشتہ دیکچوں نے بیکسن خود لگوائی اور امریکہ کے لوگوں نے خود بیکسن پہلے لگوائی اس کے بعد جاری ہونے دیا اس کے بعد اسی بات کو لے کر کے ایک سوال کر دیتے ہیں بحار کے بدھائک عجید شرمہ جیسے روس اور امریکہ کے نیتاؤں نے پہلے بیکسن کی ڈوج لی اسی طرح سے ڈوج پردان منطری موڈی جی کو لینی چاہیے سیدھا سا سوال تھا سیدھا سا اتر تھا لیکن اس اتر کو گھمایا پھرایا گیا اس اتر کو اس طرح سے گھمایا پھرایا گیا میں بھی چکر گھننی بن کے رہ گیا کیونکہ جس طرح کے بیان پردان منطری موڈی جی کا پکش میں آئے کہ بھائیا بھوکیوں لیں گے گاندھی پریوار کا پہلا حق تھا ہم تو سب کو پہلے لگوائیں گے شک تو پیدا کر رہے ہیں خود نیتا ہی جو تیسرا ٹرائل پورا نہیں ہونے دینا چاہتے کیونکہ یہ ششی ثرور کاروب تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ بیکسن لگ رہی ہے لیکن تھرڈ ٹرائل تو پورا ہی نہیں ہوا ہے تو اس پر تو پھر آپتی اٹھنا ضروری تھا کانگریس کے نیتاؤں کی آپتی ضروری تھی اسی کو لے کر کے پروگرام آج کا جو تھی چترا سنگھ کر رہی تھی اس میں انہوں نے ایک کانگریس سمرتک نیتا کو بلایا ہوا تھا سمیت پاترہ کو بلایا ہوا تھا سماجبادی پارٹی کے انراغ بھدوریا کو بلایا ہوا تھا ان میں آپس میں بہت ساری بحث چلتی رہی بہت ساری کٹھتا آئیں بہت سارے بحث محابی سے ہوئے اور اس بیچ سمیت پاترہ اکھڑے اکھڑے سے نظر آئے جب ان کے منم پر سوال پوچھے گئے جب بیکسینیشن کا بھی پروگرامی کلیر نہیں ہے آپ ٹرائل کر رہے ہو سیدھے سیدھے ہندوستان کے لوگوں پر سواستے کریمیوں پر یہ ٹرائل ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ بھرامہ کے سیدھی تب پیدا ہوتی ہے جب سمچار آتے ہیں کہ جن کو بیکسین دیا جائے گا انہیں نگرانی میں رکھا جائے گا نگرانی میں ان کو رکھا جاتا ہے جن پر ٹرائل ہوتا ہے تو کیا ہندوستانی سڑے گڑے ماس کے وہ لو تھڑے ہیں جو کسانوں کی طرح سنگو بارڈر پر پڑے ہیں ان کے ساتھ بھی پریوک ہوگا کرونا بیکسین کے نام پر اتنی جلدی ایسے جنیکہ کے ساتھ جو بنائی ہے سیونٹی پرسینٹ جو بیٹرین میں لگ رہی ہے اسی پہ لوگ تاپ جو ہے ٹھوک رہے ہیں کہ ہندوستان نے بنا لی بیگیانی کو انہیں کمال کر دیا ارے شک تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن پردھان منطری موڈی جی پہنچ گئے تھے پتہ نہیں کیا سودا کرے آئے ہوں گے اب جس طرح سے اکلش کی آدب کا بیان آیا اس کی بھی چرچہ اس آج تک کے پروگرام میں بہت ہوئی جس میں یہ بولا گیا کہ اکلش یہ آدب نے بول دیا کہ میں تو ہی لگواؤں گا بیکسین بیکسین کیسے لگوالے کوئی کونسی سچی خبریں گودی میڈیا نے دکھائی ہیں کون سا سچ ہندوستان کی سرکار نے ہندوستان کی جنتہ سے بولا ہے جرائی یہ تو بتاتے سمیت پاترہ اور سمیت پاترہ سے بس یہی سوال کر دو تو سمیت پاترہ اپنا ڈنڈا لٹیا لے کر کے گائب ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کہ کہاں چلے جاتے ہیں ششی ثرور کی آپتی کانگریس کی نیتاؤں کی آپتی ایسی تو آپتی نہیں ہے جس کو مطلب دیش کا گددار بولا جائے یہ بھی لوگ ستر سال راج کر چکے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے کسی بھی نیتا کو انہوں نے گددار نہیں بولا یا ستر سالوں میں کسی بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا کو گددار بولا ہو تو بتا دیں موڈی جی کو گددار بولا ہو تو بتا دیں جب بومے میں اٹیک ہوا تھا اور بیان دے رہے تھے پردھان منتری موڈی جی کیا ان کو منمون سنگھ صاحب نے گددار بولا یا راجنا سنگھ کو گددار بولا اسمتی نینے کو گددار بولا یا کسی کو گددار بولا یا کسی کو بولا کہ پاکستان چلے جاؤ جبکہ کانگریز ستہ میں تھی سینٹر میں تھی بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن نہیں بولا وہ کانگریز تھی اور آپ کی یہ بھاچپا ہے جو مہن بھاگوت کا بیان بھی بڑے سرے سے چلاتی ہے اور جب رو کر کے بھاگتے ہیں سمیت پاترہ مطلب بنا بتائے بھاگ جاتا ہے بھائی پہلے روتا رہتا ہے ڈیویٹ میں کہ صاحب ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کو کیوں لے کے آتی ہو یعنی کی اپر کلاس ہے بھارتی انتہ پارٹی کے جتنے نیتہ ہیں وہ اوپر کلاس ہیں پردھان منطری مودی جی چائے والے نہیں ہیں وہ اوپر کلاس ہیں اور تھرڈ کلاس کی آدمی کانگریز سمر تک ہو گئے وہ سمیت پاترہ بہت شاندار گھڑی سیکھا ہے تم نے اور پردھان منطری مودی جی کو تو خود بدنام کرنے میں میڈیا ہی آگئے جو میڈیا چاٹو کالیتا کے چکر میں آنکھڑی بھول جاتا ہے ساری چیزیں بھول جاتا ہے لیکن سمیت پاترہ کا آج تک سے بھاگنا باقی میں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے کالا دھبا اور شرمناک بن جاتا ہے کیوں کیونکہ سمیت پاترہ جواب نہیں دیتے کرونا کی بیکسین پر جواب دینا چاہیے کتنی بیکسین آئیں گی صبح اعلان ہوتا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ کے سی ای او کے دوارہ پونہ والا کے دوارہ کہ ہم دو کروڑ بیکسین جو ہے سرکار کو مفت دیں گے باقی کی جو بیکسین ہیں وہ دو سو روپے میں دیں گے اور اس کے بعد جو ہماری اورزنل قیمت ہوگی وہ ایک ہزار روپے ہوگی تو پہلے سرکار یہ تک کر کے بتا دے کم سے کم کی عام ہندوستانی کو اس بیکسین کی قیمت کتنی چکانی پڑے گی اور یہ کتنی کامیاب ہوگی ایک سویدے شی بیکسین بتائی جا رہی ہے جس کا ٹرائل لیا جائے گا اور ایک ایسٹر جنیکا تاکہ حساب سے بنا لی گئی ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے ڈاکٹروں تک کو یقین نہیں ہے پتہ کیجئے سروے کیجئے کتنے ڈاکٹروں نے ابھی تک چین کی بیکسین لگوا لی ہے روس کی بیکسین لگوا لی ہے اور یہ میڈیا اس بارے میں سچ نہیں بتا رہا لیکن یہاں تو سیاست چالو ہے سیاست میں بدنام کانگریس کو کیا جاتا ہے کانگریس ایک جنوین کوئشن اٹھا رہی ہے جب تھرڈ فیس کا ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے ختم نہیں ہوا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے ہیں تک کیوں کیا جا رہے ہیں آج میری کسی سے بات ہوئی مہدیو پردیش کی ایک ایسے احتکاریک وقتی سے بات ہوئی جنہوں نے بولا ہمارے سواستے کرمی آنگن بھاڑی اور ان کی لسٹیں مانگی گئیں ساڑھے نو سو کی دے دی گئی ہے ایک مہینہ ان کو لگے گا پولیس والوں کی اور جو پرشاسنک احتکاری تھے ان کی لسٹیں دی گئی ہیں ان کو بھی ایک مہینہ لگے گا اس کے بعد ایک مہینے ٹرائل لیا جائے گا ان لوگوں کا جو لوگ پچاس پلس ہیں یا ساٹھ پلس ہیں اس کے بعد ریجسٹرٹ کیا جائے گا ان پرائیویٹ سنستھاؤں کو پرائیویٹ کمپنیوں کو جو کرونا کے ٹائم پر سکری ہیں تھی جن کی ہاں ایمپلوئی آتے تھے لیکن وہ ٹی کا جو ہے فری نہیں ہوگا وہ پیسے سے لینا ہوگا لیکن یہ سوال میڈیا نے گائب کر دی ہے میڈیا ہے ہی اس طرح کا سمیت پاترہ اسی لیے شاید سوال ہوتے اسی لیے بحث چھوڑ کے بیچ میں بھاگ گئے اور بھاگتے ہوئے بنے کیونکہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے جو سوال آنے والے تھے شاید ان کو پتا تھا سمیت پاترہ کو کہ سوال کیا کیا ہو سکتے ہیں جو بیکتی آیا جس کو بولا تھرڈ لیویل کا وہ سیدھے سوال کر رہا تھا کہ پردھان منطری پہلے کیوں نہیں لگوارے بیکسین آپ کے منطری کیوں نہیں لگوارے بیکسین اس پر سنناٹا چھایا ہوا تھا میرا تو کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پردھان منطری موڈی جی کی کیوینیٹ کو پوری بیکسین لینی چاہیے بھاردین تا پارٹی کی جتنے بھی شیفش لینیتا ہیں اور گودی میڈیا کے جتنے بھی شیفش پترکار ہیں ان کو سب سے پہلے بیکسین لینی چاہیے لائف اور ایک مہینے بعد دیش کے لوگوں کو دینی چاہیے کیا میڈیا تیار ہوگا اس کے لیے کیوں اڈرہ لگتا ہے پردھان منطری موڈی جی کو بیکسین لینے سے کیوں اڈرہ لگتا ہے شیبراج کو بیکسین لینے سے جو شیبراج بول دیتے ہیں ہم تو سب کو پہلے لگوائیں گے اس کے بعد ہم لگوائیں گے تو موڈی جی کیوں نہیں لگوارے پہلے موڈی جی بھی لگوالے ان کے بچاب میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سب لوگ اور سمید پاترہ کو پیڑ دکھا کے کیوں بھاگنا پڑتا ہے جب اس طرح کی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں تو شک تو پیدا ہوتا ہے نا اور جب شک آ گیا تو پھر بشواس لوٹتا نہیں ہے اور سرکار نے اپنا بشواس ہندوستان کی جنتہ میں کھو دیا ہے چلو سمید پاترہ آج آپ نے خود ہی موڈی جی کی پول کھول دی اس ڈیویڈ سے بھاگ کر کے آپ نے بتا دیا کہ سرکار کی نیتیاں گلت ہیں دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ خلاصہ اچھا لگا ہو تو شیئر کرنا منت بھولیے گا کسانوں کے سنبان میں کیونکہ اگلی خبر کسانوں کی ہوگی اس کی اگلی خبر جو ہوگی امبانی کی ہوگی